مجھے یہ ثابت کر دے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور وہی اس کائنات کا مالک ہے یہ ثابت کر آپ کا ایک بندہ تھا محمد اس نے بتایا کافروں کی ساتھ آنتے ہیں اور مومنوں کی ایک آنت ہے اسی نے بتایا کہ جو قرآن ہے یہ جبرائیل میرے پاس لے گیا اسی نے بتایا یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اسی نے بتایا کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے تو یہ سب کچھ آپ کو ایک ہی بندے نے بتایا ہے کریکٹ ٹھیک ہے کریکٹ ہاں ہے نا جی جی وہی بندہ کہہ رہا ہے جس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس نے کائنات بنائی ہے وہی بتا رہا ہے کہ مومینوں ایک آن سے کھانا کھاتے ہیں اور کافر سات آن تروں میں کھانا کھاتے ہیں یہی تو پوچھا تو مسلمان مسلمان کیوں ہے مسلمان ہے عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں عبداللہ بھائی آواز آ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے سر سر چھوڑ دیئے اسلام یا بچے ہیں جی میں مسلم ہوں مسلم ہے نمازیں پڑھتے ہیں جی 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 اللہ صلی اللہ عطی یاد سنا دے وہ آپ کو سنا نہیں لازمی ہے ہاں فرس ٹیم جو آتا ہے اس کو سنانا پڑھتا ہے نہیں پہلے ہی آپ دونوں جائیں اپنا اسلام تو ثابت کریں کہ آپ پہلے مسلم تھے بھی سر سر عبداللہ بھائی آپ کو سٹیج ملا ہے آپ کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو اسلام کا دفاع کرنے کا موقع مل رہا ہے ایک بہترین اپورچنیٹی آپ کو اللہ نے دی ہے تو یہاں کے کچھ قائدے ہیں اس کو فالو کریں گے تو فائدے میں رہیں گے اگر آپ فرس ٹیم جوڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ات نہیں ہے مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ دونو مسلمان تھے بھی کیا نہیں یہ واقعی نہیں ہے یہ واقعی نہیں ہے یہ واقعی نہیں ہے اچھے آپ کے مطابق آپ کے مطابق کیسے ثابت ہوگا کہ کوئی بندہ مسلمان ہے کہ نہیں نہیں دیکھو نا میری بات سننے میری بات سننے کہ کوئی بھی مطلب کہ ایتی ایسٹ بہتی ایسی ہیں جن کو اسلام کی نالجی جوڑے اسم کوئی گولی مارے کیسے ثابت ہوگا کہ آپ پہلے مسلمان تھے کہ نہیں بھائی دیکھیں question آپ نے کیا ہے تو کوئی نا کوئی criteria بھی آپ ہی دیں گے نا نہیں نا یہ یہ تو پھر بات بہی ہوگی نا کہ میں آپ سے جو صورت کو چھوگا دوں کتم ہوگیا کتم ہوگیا نا یہ بات کسی ہوگی بھائی جب آپ کو criteria آ جائے گا نا تو پھر آکے پوچھ لے نا ابھی چھوڑ دیں اپنے topic پر بات کر لیں آپ کو criteria ہونا چاہیئے نا کہ آپ کس criteria پر پڑھتے ہیں کہ سامنے والا مومن ہے یا مسلم ہے یا نہیں ہے میرے بھائی میرے بھائی وہ تو ہے لیکن یہ اسلام میں مطلب میں جو مجھے پتا ہے آپ دونوں کو بہت knowledge اسلام کی میں نے آپ کے video دیکھنے پھر آپ کی یہ پتا ہوگا کہ اس کو سارا انہوں نے ایکسپوز کر دیا تھا پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ انہی ملہوں نے جو اس کو جانتے تھے جن کے ساتھ جا کے تبلیغی جماعت میں جا کے تبلیغ کرتا تھا ان ملہوں کے ساتھ بھی اس نے ڈیبیٹ کیوئی ہے اور وہ اسی چینل کے پر پڑیوئی ہے تو پھر اگر آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو پھر تو آپ کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے چلو ٹھیک لیکن آپ کا تو کچھ پتا ہی نہیں نا میرا کچھ بھی نہیں پتا ہاں تو ایڈم ساپ کے لئے کریٹریہ بتا دے تاکہ وہ آپ کے کریٹریہ میں فٹ ہوتے یا نہیں میں ایک پاکستانی ہوں یہ بھی پاکستانی ہے نا اچھا پاکستانی مسلمان ہوا کچھ الگ کریٹریہ ہے ٹھیک ہے وہ بتا دے نہیں نہیں یہ پاکستانی ہے یہ تو بتائیں اور ابھی بھی پاکستان نہیں ہے یہ کسی کو نہیں بتائیں گے مجھے باون ملکوں کی پولیس دھونڈ رہی ہے کہ میں کہا ہوں وہ تو مجھے پتا ہے کہ تو ڈون ہے نہیں ابھی آپ پاکستان نہیں ہے بھائی یہ تو تم لوگ ہے کہ میں کہا ہوں پہلی بات تو یہ جو آپ مسلمانوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ کوئی ایتھیسٹ ہو جائے کوئی ملہد ہو جائے تو ان کو مار دیتے ہیں یہ وہ پتا نہیں کتنے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے شہر کے ٹھیک ہے نا وہ اسلام چھوڑ چکے ہیں الحمدللہ آپ خوش ہے نا ہاں جی خوش ہے نا کہ آپ کے شہر کے بہت سے لوگ کے سلام چھوڑ گئے کون سے شہر ہے آپ کا الحمدللہ میں خوش ہے میں ہیدر آباد سے ہوں کون سے شہر ہے ہیدر آباد سے ہیدر آباد سو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے شہر ہیدر آباد میں سے بھی لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا یہ تو بڑی خوشکبری ہے ہمارے لئے یہ تو ہاں خوشکبری ہے تو کہ ایک مومنہ کے اس بات کی گواہی دے رہا ہے آپ کے فالور نہیں ہوئے میں ویسے بول راؤں کوئی بات نہیں ہمارے ہمارے فالور ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے دنیا میں بہت سارے چینل چل رہے ہیں اسلام سے بار نکل گئے الحمدللہ میرا ایک دوست ہے وہ بھی آپ لوگوں کا فالور ہے ٹھیک ہے نا الحمدللہ اس سے میری مطلب بیس وغیرہ ہوتی ہے اور انہوں نے آپ سے بات بھی کی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ سٹریمنٹ کی ہوتی ہے تو وہیں پہ ان سے باتیں کر لینا صحیح ہو گیا کیا بات کرنی ہے بھائی ابھی ٹاپک کونسا ہے چھوڑ ٹاپک کو گھولی مار ٹاپک کو چھوڑ ٹاپک پہ تُو رہ جائے گا مجھے بتا آئیے شور تُو نے ٹاپک پہ بات کرنی ہے ٹاپک مجھے بتا تُو رہ جائے گا کوئی اپنا تیرے پر ٹاپک ہے اسلام کو ثابت کرنے گی تو بول دے تُو پاکستانی ہے آپ کا ایک بندہ تھا محمد ٹھیک ہے اس نے بتایا کافروں کی ساتھ آنتے ہیں اور مومنوں کی ایک آنتے ہیں اسی نے بتایا کہ جو قرآن ہے یہ جبرائیل میرے پاس لے گیا ایک ہی بندے نے بتایا ہے کریکٹ ٹھیک ہے کریکٹ ہائے نا کریکٹ جی وہی بندہ کہہ رہا ہے جس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس نے کائنات بنائی ہے وہی بتا رہا ہے کہ مومنوں ایک آنت سے کھانا کھاتے ہیں اور کافر سات آنتروں میں کھانا کھاتے ہیں جبکہ آنتریں جو ہیں وہ ایک فیزیکل چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی مومن کوئی مومن مرتا ہے اس کی بھی آنتریں دو ہی ہیں بڑی آنتر چھوٹی آنتر نون مومن مرتا ہے اس کی بھی دو آنتریں ہیں بڑی آنتر چھوٹی آنتر نہ مومن ایک آنتر سے کھانا کھا سکتا ہے نہ نون مومن سات آنتر سے کھانا کھا سکتا ہے ہر انسان کے لئے دو آنتریں ہیں بڑی آنتر چھوٹی آنتر آنتریں ختم دو ہی ہوتی ہیں مجھے یہ بتا یہ سات اور ایک کہاں سے آگئی اب آپ آگے واپس اسی بات پہ کہ سات آنتریں اور ایک آنتر اس پہ واپس آجوا میرے بچے جب ریپس لنوگا تو اس کا بات کر لینا جب جو آپ مطلب کہ جو آپ کی یہ اس کا ٹاپک یہی تھا یہ آنترے والا جی سات آنترے اور ایک آنترے ٹاپک یہی تھا یہی ٹاپک ہے اچھا لیکن عبداللہ صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ رسول اللہ کی بہت ساری باتیں جو سمجھ میں ہی نہیں آتی رائٹ تو یار پھر یہ تو اس بات سے کانٹریڈکشن ہو گیا جب رسول اللہ نے تین بار صحابہ سے یہ کہا کہ گواہ رہنا میں نے تم تک پورا دین پہنچا دیا دین پہنچا دیا ٹھیک ہے دین پہنچا دیا ہاں نا تو یہ دین کا حصہ ہے نا بھائی نہیں ہے دین کا حصہ ہے کون سی دین کا حصہ لکھا یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں یا اس میں شرک ثابت ہوتا ہے یا اس میں بیدر ثابت ہوتی ہے اس پہ ایمان کا پہلہ ہے شرک بھائی دین کا حصہ کیا ہے وہ دکھائیں مجھے حدیث دین کا حصہ جو یہ پانچ ہے نماز روزہ زکاة حج اس کے علاوہ دین نہیں ہے اس کے علاوہ دین نہیں ہے آگے تو بات سنیں پھر آگے سنتیں اور وہ دین آگے سنتی ہے نا محمد نے بولا سنت نہیں ہے کم کھاؤ تو مسلمان ہو زیادہ کھاؤ گے تو مسلمان نہیں ہو ہاں اگر ہم نہیں مانتے کوہم کافر نہیں ہو جاتے ہم نہیں مانتے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اچھا کوئی گناہ نہیں ہے اس بات کو کہ محمد کی بات مانے نہیں محمد کی بات نہیں کوئی اس نے بتا دی مسلمان کے جب پھر آگے کس نے کا ہے دکھاؤ دین دین کا حصہ نہیں ہے اگر میں نہ رکھ لو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا عوڑی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اپنے آپ کا یہ لئے دین کہہ رہا ہے یہ کون سا یہ لئے دین ہے بھائی تو دین کا حصہ نہیں ہے دین کا حصہ نہیں ہے ڈاڑی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب جو ممالک تھے ان کا ایک فیشن تھا ٹھیک ہے نا ان کا کپڑا پین کا کچھ و طریقہ تھا جیسے رسول اللہ جیسے رسول اللہ ہر وقت یہ رسول کے ساتھ تو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لگا رہے ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو کیوں لگا رہا ہے بار بار دین کا حصہ نہیں میں اترام کی طور پر لگا رہا ہوں نہیں تو خالی رسول لگا نا پھر اگر دین کیسا نہیں تو رسول لگا کے بات کرنا بھی ساری صلی اللہ علیہ وسلم نہ لگانا ٹھیک ہے رسول جو میں نے میں نے میں نے ایک ہی ٹاپک پر اگر محمد نے کیا کیا محمد نے کیا کہا جی رسول اللہ جو بھی جو لگا رہا پہنٹے تھے کفید ہم چو بیس گھنٹے وہ تو نہیں پہنٹ سکتے نا ارے کپڑے پہننے پہ رسول اللہ نے مومین اور کافر کا فرق اور فتوہ نہیں لگایا نا یہاں پہ رسول اللہ نے کافر اور مومین کم کھانا 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 ہے یہ ہو سکے جہنم کی بات ہو یہاں قیامت والے دن کی بات ہو نہیں قیامت کی قیامت پہ یہ جو کھانا کہاں سے کھائیں گے بھائی کافر وہ تو جہنم میں جلیں گے کیا بات کرتے ہو olhos Bal Se 걸 یہ نا جہنم میں کھانا کھلایا جائے گا کھانا نہیں کھانا نہیں جہنم میں کھانا نہیں کھلائے جائے گا اور یہ حدیث میں بالکل صاف باتیں یہاں کی بات ہو رہی ہے شروع کیا اور یہ دیکھو حدیث حضرت ابو حریرہ سے انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے پھر وہ اسلام لائے تو کم کھانے لگے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنتوں میں کھاتا ہے تو یہاں پہ یہ نہ جہنم کی بات ہو رہی ہے نہ قیامت کی بات ہو رہی ہے دنیا بھی بات ہو رہی ہے کتنا جھوڑ بولتا ہے ایک مہارتن بات کو آپ نے پکڑا ہوا ہے یہ کوئی نہ کوئی دین کا حصہ ہے مہارتن بات کہی ہے یا غلط ہے کچھ آدیس ایسے ہیں جو سمجھ سے اوپر ہیں اور یہ دین کا حصہ نہیں ہے اس میں نہیں سمجھنے آلی بات کیا ہے اس میں نہیں سمجھنے آلی بات کیا ہے یا جیسے رسول اللہ نے رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پشاب کیا کیا اس کو دین کا حصہ بنا لے بھو اس یہ سبات دیں رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پشاب کیا نہیں کیا ماملہ وہ نہیں ہے ماملہ یہ ہے کہ ایک مومن اور ایک نون مومن کافر کا فرق رسول اللہ بتا رہے ہیں اب ٹاپک چینج کر لو کسی اور ٹاپک پہ ہیں کیوں ٹاپک چینج کر لے یہ مانو کہ رسول اللہ نے غلط بات بتائی ہے پھر ٹاپک چینج کر لیتے رسول اللہ نے غلط نہیں بتائی ہوگی اس کا مطلب کوئی ہو رہے گا جو ہم عام انسانوں سے اوپر ہے نہ آپ کو سمجھ جائے گی ہمیں سمجھ نہیں آرہا تیرے رسول کا مطلب ہی کیا ہے پھر تیرے رسول کا مطلب ہی کیا ہے کہ وہ ایک ایسی بات بتا رہے ہے جو ایک عام مسلمانوں سے کی سمجھ سے باہر ہے وہ رسول ہی کیوں ہے پھر یہ اسی زمانے کی آدھیس ہوگی تو اسی زمانے کے لوگوں نے سمجھ لیے گا ہوگی ٹھیک ہے نا رسول اللہ نے زمانے کی کوئی قید نہیں لگا ہی در قید ہوتی ہے بہت ساری قید ہوتی ہے اس میں لکھا نہیں ہوتا اس میں قید ثابت کر دو قید ثابت کی جو ایک بندہ اسلام لگ کے آیا اس کے لئے قید ہے نا کہاں پہ اس بندے کے بارے میں لکھا نا رسول اللہ نے رسول اللہ نے جنرل سیٹ میں مارا ہے نہیں نہیں اس بندے کے لئے بھولا ہے یار یہ آپ نہیں دیکھ رہے یار اب دلائی باہت سن تیرے لہجے میں سندھی پناہ بہت زیادر طرپڑا حالانکہ اگر اپنے آپ کو حیرت ہی کہہ رہا ہے تو تو شہری ہے تیرے لہجے میں سندھی پناہنا ہونا چاہی تو کہاں سے ہے پیچھے سے میں ہوں ہاں میں سندھی ویسے سندھ کے شہر سے ہوں کون سے لڑکانہ سے لڑکانہ سے لڑکانہ سے اوکے یار مجھے ایک باہ بتا یہ جو لڑکانہ وغیرہ اور اس کے پیچھے ہیدر آباد کے آس پاس سندھ میں جو علاقے ہیں جہاں پہ یہ ہندو بچیوں کے ساتھ روز اپارن ہو رہا ہے ہر دوسر دیت تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے نہیں ہو رہا یار یہ جھوٹ مت بولیں آواز چلی گئی آپ کی ایڈم صاحب میں میرا لگی ہے میں نے کہہ جو سندھی سندھ میں ہندو نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا یہ جھوٹ نہیں ہو رہا جھوٹ ہے سرہ سر جھوٹ ہے نا نہیں مطلب کی ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں بھی غلط بہت بند ہیں میں ڈیفنس نہیں کر رہا ان لوگوں کو جو بہت سارے ہوتے ہیں ان میں بھی تمہارے وڈیرے یہ سارے جیسے انڈیا میں یہ تو وڈیرے جو ہیں تمہارے سندھ میں یہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑتے بہنچود یہ ہندووں کو کیوں چھوڑیں گے نہیں وہ تو ان بہنچود بہنچود بہترین ہو گیا چلو ایک بات تو کنفرم ہوگی دوسری بات یہ کنفرم کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کو سندھ میں اسلام کس نے دیا آکے یہ تو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے اسلام کس نے دیا اس سے پہلے بہت سارے صحابہ آئے تھے کون سے بہت سارے مہت سنے کون سے یہ کنفرم کر لیا ہے ڈاکٹر تارل کادری نے بہت سارے فتحات دیا تارل کادری تو پنجابی ہے بہنی تُو اپنی بات کر سندھی کوئی بندہ بتاہ مجھے کس نے بتایا تجھے مطلب کوئی سندھی بتایا تو پھر میں ماننو کس کی ماننے تارل کادری کی ماننے تارل کادری نے کیا بتایا تجھے کون سا سواپ محمد بن قاسم تو تبہ تابہ ان میں شاید نہیں آتا ہوں گے اور گولی مار محمد بن قاسم کو گانڈو تھا وہ تو اپنی باہ بتا کون سا سوابی آیا تھا یہاں پر بہت سارے آئے ہوئے تھے وہ فتوہ کوئی ایک بھی یاد نہیں ایک بھی یاد نہیں چل یہ بھی قصہ سائیڈ پہ آڑ گیا یعنی کہ تجھے امب کا پتہ نہیں ہے تو مسلمان کیوں ہیں یہ کوئی دین کی معلومات ہے کیوں ہے مسلمان یہ کیا بات ہوئی ہے یہ کوئی دین کی کوئی دین کا حصہ ہے یہی تو پوچھا تو کیوں مسلمان امب کا پتہ نہیں ہے مسلمان کیوں یہ کون سی دین کی معلومات ہے مجھے پتہ نہیں کہ مجھے ضروری پتہ ہونا چاہیے یہی تو پوچھا تو مسلمان کیوں ہے وجہ بتانا کیوں مسلمان ہیں میں مسلمان میں اس نے اللہ پر امان لاتا ہوں کیوں یہی تو پوچھ رہو کیوں کیوں کہ میں جس نے جس نے پوری یہ کائنات بنائی ہے ٹھیک ہے جو آخرت کا مالک ہے ہم ان کا ہی نہ مان رہے ہیں مجھے یہ ثابت کر دے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور وہی اس کائنات کا مالک ہے یہ ثابت کر یہ ثابت کر لوں میرا ہی مان تو قرآن میں میں قرآن سے آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں اللہ تعالی بتا رہا ہے بات سنو میں نے ایک اور کتاب ہے کسی اور نے بنائی تو کتابیں آمنے سامنے ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ بھی اللہ کی کتاب ہے جیسے بائبل ہو گئی بائبل کی بات کر رہا ہے بائبل اللہ کی کتاب ہے جو کچھ بائبل میں لکھا ہے مانتا ہے جو کچھ نہیں اس میں تو بہت ساری ایدی ہو گئے یہ تمہیں پات رہ ہوگی اب اب تو کہہ رہا ہے بائبل کو میں مانتا نہیں اب میں بائبل میں اگر دکھا دوں کہ اللہ نے نہیں بنائی کسی اور نے بنائی ہے تو مانے گا دیکھو نا وہ شریعت تھی جب رسول اللہ آ گئے تو پھر ساری شریعت تھی منفوق ہوگا وہ شریعت میں اگر لکھا ہو کہ اللہ نے نہیں بنائی کسی اور نے بنائی ہے تو مانے گا مطلب اگر پرانی شریعت میں لکھاؤ کہ اللہ نے نہیں بنائی کسی اور نے بنائی ہے تو مانے گا قرآن میں لکھاؤ پرانی شریعت میں پرانی شریعت میں تو اس میں میں بتا رہا ہوں نا کہ ایڈنگ ہو گئی ہوگی میں اپنے دین کی بات کروں گا مجھے آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پرانی شریعت کی کتابوں میں ایڈنگ ہو گئی ہے چینجز ہو گئی دکھائیں پلیز آیت نے میں آپ کو ایک آیت بتا دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قاتم النبیین ہے اور مطلب کہ قاتم النبیین ہے یہ پرانی شریعت میں چینجز ہو گئی یہ دکھانا ہے آپ نے آخری کتاب ہے آخری رسول ہے تو پھر ساری کتابیں منسوک ہو گئی وہ محمد نے خود ہی کہا تھا نا اپنے موز سے اللہ تو نہیں آیا تھا نا محمد نے بتایا کہ میں آخری رسول ہم تو ان کی زبان تو اللہ کی مانتے ہیں نا نہیں آپ نے محمد کی زبان سبھی نہیں سناوا دیکھو نا ہم قرآن میں قرآن میں خود اللہ بول رہا ہے کہ یہ رسول نہیں بول رہا قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ کون بول رہا ہے کسی کو نہیں بتا ہم تو اللہ کا کلام مانتے ہیں مجھے پتہ تھا نا یہ نہیں ماننے والا ہے اس کو کیسے ثابت کرو گے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اس کو مطلب کہ یہ جو اتنے سارے بہت سارے لوگ ہیں جو دین میں مطلب کہ ایک چاہے وہ یہ عیسائیوں چاہے ہندویزموں چاہے یہ سکھیزموں بہت سارے مذہب ہیں اس دنیا میں اس سب کو یہ پتہ ہے کہ کوئی مالک ایک ہے وہ مالک اللہ ہے اور یہ قرآن اس مالک کی طرف سے وہ ثابت کرنا ہے یہ ثابت کرتے آپ میں ایمان لے آؤں گا ابھی کے ابھی اس چینل کے اوپر اور بتائیں دیکھیں نا آپ قرآن کو مانتے نہیں میں ثابت کیسے کر لوں میں مانتا ہوں قرآن کو میں لفظ بھے لفظ قرآن کو مانوں گا اگر آپ ثابت کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا تو پھر بہت ساری آیتوں میں لکھا ہے کہ زمین آسمانوں کا خالق میں ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں میں مانوں گا اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو میں لفظ بھے لفظ اس کو مانوں گا کسے سابٹ کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے تو محمد نے کہا 一ب بالکل شقہ آپ اللہ کی طرف سے آئیے آپ کیا مانتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ نے نہیں بنائی میرا یہ کہنا ہے کہ محمد ہی گنگا دار تھا اور گنگا دار ہی شکتیمان تھا اور یہ سارا کا سارے الفاظ محمد کے اپنے ہیں یہ اپنے ہیں جی آج چلو ٹھیک ہے پہلے یہ بتا ہے کہ یہ پوری کائنات یہ کس نے بنائی ہے آپ کو اس پر مطلب ہے رب نے بنائی ہے رب نے بنائی ہے یہ آپ کو بنائی ہے وہ اللہ نہیں ہے کسی نا کوئی تو کوئی توٹریٹر ہوگا نا بنایا ہوگا وہ اللہ نہیں ہے پھر اس کا کیریٹر کو نے مجھے نہیں پتا آپ کو بتا دیں مجھے نہیں پتا آپ کو بتا دیں یہ ایتیوز بھی آیا ہے مجھے بات نہیں چلنے سے چلنے سے مزا آ رہا ہے مزا آ رہا ہے مزا آ رہا ہے ہاں بھئی بتائیں تو بتا نا تو جس رب کو مان رہا ہے مجھے نہیں بتا میری جان مجھے امبکہ نہیں بتا اس بارے میں تجھے بتا ہے اللہ کو کس نے بنایا ہے نہیں وہ وہ تو exactly دیں میں نے سالکاترا مزا آ رہا ہے ہاں بول کس نے بولا یہ بات اللہ نے خود نہیں محمد نے بولی اللہ نے خود نہیں بولی مطلب محمد نے بولی میں یہی کہہ رہا ہوں قرآن کو ثابت کر دے تیرے اللہ کا قرآن ہے میں قرآن کا حرف یقین کروں گا اور مانوں گا ایک بات ایک بات تھوڑا گوھر سے سن لیں ایک منٹ چپ لیں نا ٹھیک ہے بولیں دنیا میں چودہ سو سال پہلے ٹھیک ہے نا پرشن امپائر بھی تھی رومان امپائر بھی تھی مصر بھی ایجپٹ بھی تھا بہت سارے ایسے ممالک تھے جہاں پہ بہت ترکیات اور بہت سارے مطلب کے بند لوگ ہیں مطلب کی یورپین کنٹریز بھی ہوں گی افریکن کنٹریز بھی ہوں گی ایشیا میں کتنے ایک چھوٹے سے مکہ میں جو ایک چروائے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب ابھی پوری دنیا میں فیل گئی ہے اور دوسرے نمبر پہ آکے پہنچ گئی ہے ایک ارب پینتالیس کروڑ ان کی آبادی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جو آپ کو سنے گا اور گوگل میں بھی ہاں جو آپ کو سنے گا اور گوگل میں ہاں پوری بات تو کرنے دیں نا اور گوگل میں بھی آپ چیک کر لیں کہ پوری دنیا میں بڑھنے والا مذہب اب اس کو آپ نے اگری نہیں کیا نا پھر میں آپ کو بولوں گا کہ تم سے جب بڑا جھوٹا کوئی ہوگا ہی نہیں پوری دنیا میں جو ہے نا بڑھنے والا مذہب اسلام ہے یہ ہے کہ نہیں وہ کیوں اب میں جواب دوں سنے گا ہمت ہے سننے کی ہاں ہاں اوکے ریورس روڈر میں جواب دیتا ہوں یس پوری دنیا میں سب سے تیئی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے یس that is true کیوں کووڑ بھی سب سے تیئی سے بڑھا ہر گندگی تیئی سے بڑھتی ہے that's the reality of it آج کل کے زمانے میں اسلام بڑھ رہا ہے دو چیزوں کی ویاس ہے نمبر بان چھوٹ کی بھی اس کے اوپر اور نمبر ٹو زیادہ بچے پیدا کرنے کی بھی اس کے اوپر ویسٹ میں مائیگریشن ہوتی ہے اس سے اس مائیگریشن سے بڑھ رہا ہے نمبر ٹو بچے پیدا کرنے کی اوپر ویسٹ میں مسلمانوں کے بچے جو ہیں ان کی جو ایوریج برث ریٹ ہے وہ 2.6 ہے اور ویسٹ میں جو ویسٹرنز کی اپنی برث ریٹ ہے وہ 1.6 ہے سو اگر دو بندے 1.6 بچے پیدا کریں گے تو وہ دو جو ہے دو بھی نہیں بنا رہے جبکہ مسلمان دو جو ہیں وہ 2.6 بنا رہے ہیں سو بائی ڈیفولٹ اسلام کی پاپولیشن بڑھے گی کیونکہ مسلم بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں نمبر ٹو امیگریشن ہو رہی ہیں یہاں سے امیگریشن ہو رہی ہے ویسٹ میں اور اس ویسٹ سے بھارڑا ہے پوائنٹ نمبر بان ناو گو بیک تو ایوریجنل قویشن نے نے یہ جواب مکمل نہیں ہے مکمل نہیں بانا دو پوائنٹ پھر دو پوائنٹ ہی لانے تھے اگر دو پوائنٹ لائے مجھے دونوں پوائنٹ کا جواب زنے چپ کرو ورنہ نیکس ٹائم ایک مکت میں ایک پوائنٹ لانا اوکے ناو لیٹ می گو بیک تو اوریجنل پوائنٹ پوائنٹ نمبر بان تم نے کہا مکہ میں رہنے والا بدون اتنی تیہ سے کیوں بھیلا اوکے محمد بھی یہاں سے نکلا کس چیز کی بیش کے اوپر قرآن چپٹر نمبر نائن ورس نمبر فورٹی ٹو سے لے کے ففٹی سیون تک باہر نکلا لوگوں کے اوپر حملہ کیا اور اسے دو چیزیں اپنے مسلمانوں کو دیں بلونڈی بچیاں دوں گا تمہیں نمبر ون نمبر ٹو میں تمہیں مالوں اسباب دوں گا اور اسی پرسنٹ تمہارا ہوگا بیس پرسنٹ میرا ہوگا اس بیش کے اوپر محمد باہر نکلا محمد مرا مسلمانوں نے اسلام چھوڑنا چھوڑ دیا ابو بکر نے ڈھیر سال حرب الردا کی کہ جو لوگ اپوسٹیٹ ہو رہے تھے ان کے خلاف لڑائی کی اور ان کو کتل قتال کیا تاکہ لوگ اپوسٹیٹ نہ ہوں اور پھر اس کے بعد عمر و رثمان نے سلطنت کو بڑھایا ہر جگہ کی اوپر اٹیک کیا This is how اسلام spread it تیرہویں صدی میں بارویں صدی میں تمہاری تلوار ٹوٹی تیرہویں صدی بارویں صدی میں ابن تائمیہ اور ابن قائم الجوزی آئے انہوں نے دیگر مزاہی کے اوپر انگلیاں اٹھانے والی کتابیں لکھیں تمہارے زاکرد علائق اور زاکرد علائق کا باپ جو ہے اپنا احمد دیداد یہ دونوں جتنے بھی آرگیومنٹ لے کے آتے ہیں کریشنز اور جوز کے خلاف وہ ابن قائم الجوزیہ اور ابن تائمیہ کی کتابوں سے لے کے آتے ہیں آج تک ان دونوں نے کوئی آرگیومنٹ ان دو کتابوں سے باہر نہیں دیا انہوں نے وہاں پہ یہ گیم ڈال کے جب ان کی تلوار ٹوٹ گئی انہوں نے یہاں پہ شروع کیا پندروی صدی میں آپ کے پاس دوبارہ سے ایمپائر بنی عرب کے اندر آپ نے اس کو اسرائیل تک دوبارہ پھیلایا لیکن اس سے آگے نہیں جا سکے اور پھر ستر بھی صدی میں اٹھار بھی صدی میں آپ کی تلوار فائنلی ٹوٹ گئی اور اس وقت آپ صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ جھوٹ کی بیس کے اوپر اسلام فیلاتے ہیں اگر آپ اسلام کو اس کے قرآن کے ریولیشن آرڈر کے مطابق پڑھ لیں اور حدیثوں کو پڑھ لیں کوئی مسلمان ٹیرررس بنے بغیر نہیں رہ سکتا یا وہ اسلام چھوڑ دے گا یا وہ ٹیرررس بن جائے گا تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی اور لہٰذا آپ کو اسلام کو فیلانے کے لیے جھوٹ کا سارا لینا پڑتا ہے اور ایچ ان ایوری سنگل سکولر آپ کے جھوٹ کا سارا لیتے ہیں اسی وجہ سے فیفٹی پرسنٹ آف لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں پہلے سال میں اسلام چھوڑ دیتے ہیں ویسٹ میں اس کے علاوہ ٹوینٹی فور پرسنٹ اپوسٹسی ریٹ ہے یوٹھ کے اندر جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں ویسٹ میں یہ آپ کا مکمل کمپلیٹ آنسر ہے کوئی بھی قویشن کرنا ہے پلیس بی مائی گیس مگر ایک وقت میں ایک پوائنٹ نہیں نہیں اب بھی ہوگی اب بھی بیس ہوگی آپ نے اتنی باتیں کا لیمان چپ چاپ کر سن لی ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ نے کوئی ایک بھی ٹھیک طرح سے بات نہیں کی پہلی میں نے جو سوال کیا تھا کہ پاپولیشن بیڑ رہی ہے وہ میں نے یہ نہیں کہی ہم مسلمان جو بچے پیدا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے میں نے یہ بتایا کہ اسلام پھیلنے والا مطلب کہ جو اسلام لا رہے ہیں مطلب ایسائی ازم میں یا بھوٹیزم میں جو بھی ایسے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں ٹیک ہے نا مسلمان کبھی بھی یا ہندو نہیں ہویا آپ نے ابھی یہ بات پہ لیا ہے نا جو مسلمان天 ہو رہے ہیں اس کا مجھے راکھا تکھائیں کہ ایسائی ازم میں اور بھوٹیزم میں اور ہندویزم میں یہ سب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں رہا تھا کہ آپ لوگ بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں ذرا دکھائیے مجھے پرسنٹیج کیا ان دونوں کی پرسنٹیج یہ آپ گوگل پر چیٹر نے وہی بتائیں اسلام کلیننے والا جو ہے دین ہے پلیس دکھائیے سرچ کریں نا آپ آپ کو یہ پتا بھی ہے پھر بھی آپ چھپا رہے ہیں سر دیکھیں باسو نے میں نے آپ کو بھی بتایا آپ مجھے بتائیں ایویڈنس دے نا میں آپ کی سواس کروں یا میں بھی بتائیں ایویڈنس دے آپ اسی پہ بھی دیکھیں آپ کے پاس سب کچھ پڑا بھی ہے آپ کو سب کچھ پتا بھی ہے اور دوسری بات آپ نے یہ دوسری بات آپ نے یہ سکنید the only thing that is written is is fastest growing religion not how it is growing listen fastest growing not how it is growing سمجھ لگی ہے دوسری بات اس کے سنے رکھو رکھو اب سنو یہ بھی سٹیڈی ہے یہ بھی سٹیڈی ہے رکھ جاؤ یا سبر کرو یہ بھی سٹیڈی جائے یہ سٹیڈی ہے آپ نے نہیں پڑی کہ ویسٹ میں نون مسلم کی growth ratio is 1.6 and مسلمانوں کی growth ratio is 2.4 آہ سوری 1.4 and 2.6 اس کا کیا کروں میں وہ بولو اس کا مطلب ہے چار نون مسلم ملکے چار نون مسلم ملکے صرف تین مجھے لگاتے ہیں جبکہ چار مسلمان ملکے 5 بچے بناتے تو growth کس کی بڑھے گی ملکے 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 لوگ مسلمان بہت ہو رہے ہیں آپ نے ایک لے میں دکھا دے 24% ہے بھائی 24% are leaving Islam ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام یہ آپ نے دکھانا ہے 24% ہے نا اس میں تو پھر بھی یہ ہی ہوگا نا کہ 10% انڈو ہو گئے 5% یہ سکھ ہو گئے اسلام چھوڑا نا کچھ بھی ہو گئے اسلام چھوڑا نا دوسری بات جو آپ نے بولی اس کا صحیح جواب دوسری بات بات میں پہلے یہیں پہ کیا آپ مانتے ہیں 24% لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں ہاں وہ جاہل ہی ہوں گے جو چھوڑ رہا ہوں گے آپ جیسے جاہل ہو یا جیسے بھی ہوں are they leaving Islam بول رہا ہوں نا کہ وہ جاہل ہی ہوں گے ان سے زیادہ بڑھ رہے ہیں جتنے چھوڑ رہے ہیں ان سے زیادہ بڑھ رہے ہیں ارے بھائی that is not the question are they leaving Islam yes or no کوئی بول رہا ہوں جن کو دین کا علم نہیں ہے آج کر کے جو لبرل لڑکے ہیں یا یار سائل جن کو دین کا پتہ نہیں ہے میرے بہت سنے کوئی بھی ایک بندہ مجھے چکھاؤ جس کو دین کا علم وہ اس نے چھوڑ لیا تم دونوں میں کوئی ایک بات کریں مجھ سے پانچ منٹے میں اس سے سوال پوچھوں گا اچھا تم کو اس نام سچا ثابت نہیں کر سکتے جو اب تم کو سوال کرنا ہے صحیح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مطلب کہ اسلام کا جو پرچاؤ کیا ٹھیک ہے نا اچھا اس ٹائم اس کی تعداد کتنی دی مکہ کی بات کر رہا ہوں گا اس ٹائم پہ محمد بھی مسلمان نہیں تھا ٹھیک ہے نہیں نہیں جب اس نے اسلام مطلب کے فیلانہ شروع کیا جب قرآن کی آیت آئی کہ آپ نبی ہو ٹھیک ہے نا تین سال بعد تین سال بعد یعنی یعنی تین سال پہلے جب ختیجہ نے اس کے سامنے لیپ ڈانس کیا ختیجہ نے جب اس کے سامنے لیپ ڈانس کیا بھائی آپ نے سوال کے پر پوچھ رہا ہوں آپ کب کی بات ہے جب محمد کو ختیجہ نے لیپ ڈانس کر کے ثابت کیا تھا کہ تُو ہی نبی ہے کہ آپ اس ڈانس کی بات کر رہے ہیں میں اجاب بل رہا ہوں کہ جب نبی نے مکہ چھوڑا تھا اس ڈانس کتنے مسلمان تھے ہجرت کی بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا تھا جب نبی پہ نبوت آئی فرشتے نے اس کو بھینچا جو ختیجہ کے پاس گیا تھا یہ کیا وہ کیا وہ ہاں بتا اب بتا جب وہ ختیجہ کے پاس گیا تھا نہیں جب حجرت کی تھی حجرت کی بات کر رہے ہیں ہجرت پہ 4796 یا 60 something کوئی خاص explicit نمبر نہیں ہے مطلب 47 سے 96 مطلب ہے ہنڈریڈ سے ہنڈریڈ سے نیچے اور کم بس ایسا ہی بول دیں ٹھیک ہے نا یہ کتنے لوگ کتنے ٹائم کتنے ٹائم میں اس نے سو سے کم لوگ بنائے مسلمان یہ ان کو تیرہ سال تیرہ سال تیرہ سال سو سے کم مسلمان بنائے اس نے کریکٹ 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 یہ یاد ہی ہاں یہ کریکٹ ہے اور تو بھی یاد رکھنا ٹیک ہے نا میں بھی یاد رہا سال سے اب تیرہ سال میں محمد نے سو بندے بھی مسلمان نہیں کیے کیکہ اس کے پاس تلوار نہیں تھے سو سے کم سو بندے بھی مسلمان نہیں کیے تلوار نہیں تھی جی اب دیکھ کوئی اور ایک بولے نا سائل کو چپ کر آ تو بولنا یاد نہیں یاد سائل بھائی اس چینل کی کنفرمیشن لے رہا تھا بھائی کنفرمیشن کرا رہتے ہیں چل آگے بھائی بھائی سے تو بولتا ہے کہ یہ سب یہ اللہ ہے میرا سول اچھا ٹھیک ہے بھائی بھائی بھول آگے بھائی رو مات کل 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 مت کر وکتم کار مت کل بول ہاں تو سو ہی مان لیتے ہیں ٹھیک ہے تیرہ سال میں مکہ چھوڑا مکہ میں صرف سو مسلمان ہوئے تھے ٹھیک ہے مدینے میں آئے ہاں مدینے میں تبلیقی بے تبلیقی جنگیں بدر ہوئی جنگیں بدر میں کتنے بندے تھے پتہ نہیں کوئی ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو تین سو تیرہ تین سو چودہ ٹھیک ہے تین سو ساڑھے تین سو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے جنگیں بدر وہ بھی فتح ہو گئی آگے جو ہے وہ پندرہ سو سے اٹھارہ سو سے دو ہزار سے ٹھیک ہے وہ بھی فتح ہو گئی یاد کر لینا یہ یاد کرتے جانا ٹھیک ہے جو میں بول رہا ہوں اس ٹائم اس ٹائم روہ زمین پہ رومان امپائر پاور فول تھی جیسے کہ نہیں مر چکی بھی تھی فور سنچری میں مر چکی بھی یہ رومان امپائر یاد کس نے بولا آپ کو ہسٹوریکل ہی جا کے گوگل کر لو نہیں 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 اب مجھے پتہ ہے بھونگی ہمار ہوگی اس ٹائم بھی وہ فرس نمبر پہ تھی دوسر نمبر پہ پر پرشن تھی جی سر اکتوبر اکتیس فور ہندر ان سیبتی فائیر that was the last رومان امپائر it's right there in google there you go چلو ٹھیک پرشن محمد کے پیدا ہونے سے دوسر سال پہلے رومان امپائر ختم ہو چکی تھی یہ رومان امپائر ختم ہو چکی تھی آپ نے کہا خل کر لو چھوٹ آپ بول رہا ہوں میں نہیں بول رہا میں نے google کر دیا آپ کے سامنے بھول میں جڑا نہیں ہویا جب اسلام پاور میں آیا اور پاور وہ رسول اللہ کی تلوارس ہے بندہ بھاگیا بھاگیا تو تو بول کے گیا ہو یہ اس کا ویڈیو نہیں چلا اس کو لگتا ہے اسلام پاور میں آیا اور وہ پاور کیا تھی اللہ کی تلوار تھی اسلام اسی طریقے سے بھیلا بھاگیا کہا گیا بھائی عبداللہ کیوں چلے گیا اے سائل google کر دیا google کر دیا رومان امپائر ہے نہیں پاکستانی سکولرس آیا بندہ بھاگیا بھاگیا اچھا یہ کتنے عجیب بات ہے اصل میں یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں بندے کو رومان امپائر کی بات کرنے کا معلوم ہے بندے کو کون سی جن میں کتنے لوگ تھے وہ معلوم ہے لیکن بندے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ جب مومن اور کافر میں فرق بتا رہے ہیں کھانے کو لے کے تو کہہ رہا کہ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کتنا ڈیس آنیسٹ ہو سکتے ہیں یہ لوگ ڈیس آنیسٹی ان کے دینے میں ایسا لگتا ہے کہ چھپ گئی ہے چلی یار آج بہترین سٹریم ہو گئے ڈیون دو کہ کافی در مسلٹے نہیں آئے لیکن اٹ لیسٹ ڈ واس گوڈ ڈیون دوہ ڈیون دوbern